موسیقی اسلام علیکم ویبرس ویلکوم تو شاسکو ورلڈ اور آج میں آپ کے لئے لائن ہوں ایک ٹیٹوریل اور اس میں ہم دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے کمپیوٹر میں کسی بھی وینڈوز اپریٹنگ سسٹم میں ہم کس طرح سے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں مزید اچھی سی ویڈیوز کے لئے ہماری سینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور پائل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہ بھولئے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اس کے لئے ہمیں ایک چھوٹا سا سوٹوئر چاہیے جس کا نام ہے پاک اردو انسٹالر میں نے اپنے کمپیوٹر میں یہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے میں انسٹال کروں گا اور اس کا ڈاؤنلوڈ کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈبل کلک کریں گے اگر یہ آپ کے پاس بھی اس طرح سے وارننگ ایک مانگتا ہے تو اس کو یس کر دینا آپ نے مسئلہ نہیں ہے اس میں اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف نیکسٹ کرنا ہے اور انسٹال کرنا ہے اور یہ وینڈوز سیون ایٹ ٹین وینڈوز ایکس پی بھی ایون آپ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ بھی کام کرے گا تو آپ نے دیکھا کہ انسٹال ہو گیا ہے اور یہ میرے صاحب ری سٹارٹ کا کہہ رہا ہے تو میں بھئی اس کو ری سٹارٹ کرنے والا ہوں پاک اردو انسٹالر انسٹال ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اس کے ساتھ ہی اردو کی بورڈ بھی آٹومیٹکلی انسٹال ہو جاتا ہے ہم اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن آگیا ہے انگلیش کا اس کو جب میں کلک کروں گا تو یہاں پر انگلیش اور اردو پاکستان یہ دو چیزیں آپ کے سامنے آرہی ہوں گی اور یہ فونیٹک کی بورڈ ہے ویسے جو ونڈو کے اندر بلٹ ان کی بورڈ ہوتا ہے وہ مونو ٹائپ ہوتا ہے جو کہ تھوڑا مشکل ہے تو فونیٹک ہے بلکل جس طرح ہم بولتے ہیں اسی طرح سے تقریبا یہ جیسے علیف ہے تو علیف کے آواز اے سے آرہی ہے تو ہم اے دبائیں گے تو علیف آئے گا بی پہ بے آ جائے گا پی پہ پے آ جائے گا تو اسی طرح جے پہ جیم آ جائے گا ہمارا بلکل جس طرح سے ہم بولتے ہیں اس طرح سے ہی یہ فونیٹک کی بورڈ لکھتا ہے اس کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے اور بہت ہی آسان ہے اس میں لکھنا اب اس کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں کیا واقعی فونیٹک کی بورڈ انسٹال ہوا ہے یا نہیں اور یہ کام صحیح طرح کر بھی رہا ہے یا نہیں یہ چیک کرنے کے لیے ہم کوئی نوٹ پیڈ کی فائل اوپن کر لیں گے یہاں سے ہم جا کے ٹیکس ڈاکومنٹ میں گئے کوئی بھی نام دے دیں آپ اس کو اور یہاں پہ آپ اپنا کرسر رکھیں میں اس کو تھوڑا بڑھا رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی میں صرف آپ کے لیے اس کا تھوڑا سائز انکریز کر رہا ہوں تو اب دیکھیں کہ اگر میں اب اس میں لکھوں تو اے پریس کر رہا ہوں تو اے لکھا جا رہا ہے بی پریس کر رہا ہوں تو بی لکھا جا رہا ہے سی سے سی لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں ادھر سے کی بورڈ چینج کرتا ہوں یہ میں ویسے آلٹ اور شفٹ پریس کر کے بھی کر سکتا ہوں لیکن میں نے آپ کے سامنے موس کیونکہ آپ کو شو کروانا تھا اس لئے موس سے کیا اب میں اے لکھتا ہوں تو اے سے علف لکھا گیا ہے بی سے بے لکھا گیا ہے بی سے پے لکھا گیا ہے تو اب میں ایک فکرہ لکھتا ہوں آپ کے سامنے اس کمی پیو اس کمپیوٹر میں اردو انسٹال ہو چکی ہے یہ میں نے لکھ کے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے اس کا فونٹ یہ ہے جمیل نوری نستالیک اگر ہم اس طرح سے یہ والا فونٹ سیلیکٹ کریں گے تو بالکل اردو کا جو نستالیک فونٹ ہوتا ہے وہ آ جائے گا یہ جمیل نستالیک فونٹ بھی ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ یہ کی بورڈ انسٹال کرتے ہیں پاک اردو انسٹال کرتے ہیں تو اس کا ایک بلٹ ان فونٹ ہے تو اب یہ بالکل زبردست طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کمپیوٹر میں اردو انسٹال ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز مزید لے کر آتے رہیں اللہ حافظ